السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دعا کا کچن تو آج میں بنا رہی ہوں نو طرح کے ڈیفرنٹ ڈیزرڈ تو چلے اسٹارٹ کرتے سے بنانا میں بنا رہی ہوں آج بنانا کسٹر جو بہت جدی اور جب تیار ہوتا ہے اور رمضان کی خاص ریسپی ہے یہ یہاں پر دودھ لیا ہے میں نے ہاف لیٹر کھلا کا دودھ رکھوں گے کسٹر کا گھول بنانے کے لیے ہاف لیٹر دودھ لیا ہے اور یہاں پر چینی لیا ہے میں نے سکس ٹیبل سٹون یہاں پر دودھ میں اوبال آئے گا اس کے بعد میں اس میں کسٹر کا لیکوڈ تیار کیا ہے وہ ڈالوں گی یہاں پر بنانا کسٹر لیا ہے میں نے 3 ٹیبل سپون اور دودھ میں اس میں ڈال دوں گی ہاف لیٹر دودھ لیا تھا اسی دودھ میں سے میں تھوڑا سا دودھ بچا لیا تھا اور وہی دودھ اس میں ڈال دوں گی اس کا لیکوڈ تیار کریں گے یہاں پر کسٹر کا لیکوڈ میں نے تیار کر لیا ہے جب ہماری دودھ میں اوبال آ جائے گا تو اس میں میں یہ کسٹر کا لیکویڈ ڈال دوں گی تو یہاں پر یہ دیکھیں دوز میں اوبال آ چکا ہے دو ٹیبل سپون کو بنا ٹوارڈر ڈال دوں گی نیکس کر لیں گے اس میں میں ڈال دیں گے جو کسٹر کا لیکویڈ ہم نے تیار کیا تھا یہ ڈال دیں گے اور ساست چمچہ ہلا دے جائیں گے تاکہ اس میں لامس نہ بنیں اس میں دو منٹ پکاؤں گی جب یہ تھک ہو جائے گا تو ہم اس کی پلیم آپ کر دیں گے یہ دیکھیں کسٹر ہمارا ٹھیک ہو چکا ہے اب میں اس کی پلیم آپ کر دوں گے اور کسٹر برندہ تیار ہو چکا ہے تو کسٹر کو میں نے روم ٹیمریچر پر ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہاں سرنگ کیلئے ایک بول دیا ہے اس میں میں ڈال دوں گی چوکلیٹ کےک سیٹ کر لیں گے یہاں پر میں نے دو عزت بنانا لیا ہے اور اس کو اس طرح سے کٹ کر دیا ہے میں نے یہ ڈال دوں گی کےک کے اوپر رک دوں گی یہاں پر میں نے کسٹر بھی ٹھنڈا کر لیا ہے اور دوں گی اس کے بعد اوپر سے دوبارہ سے جو کیک پڑا ہوا تھا ہمارے پاس وہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں اوپر سے میرے برانانا پھر سے ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر میں دوبارہ کسٹر ڈال دوں گی پھلا دیں چاہو طرف کسٹر کو میری چارک پھلا دیا ہے اب اس میں تھوڑی سی اس پہ garnishing کروں گی یہاں پر میں نے تھوڑا سا کیک پڑا تھا وہ ڈال دوں گی ہمیں بنانا رہے گے تھوڑا سا کوکرنٹ پاوٹر زانش کریں گے بہت ہی جڑپڑ سے بننے والی ریسپی بنانا گسٹر ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے تمہیں بنان رہی ہوں آج کیریمل رائس کھیر تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کیریمل رائس کھیر بنانا یہاں پر میں نے دو لیٹر دودھ لیا ہے چاول لیا ہے میں نے ایک پیالی اور اسے میں نے اوہش کر کے اوہرنیٹ بھگو دیا تھا اور اس کا پانی چھان کی یہ چاول اس میں ڈال دیں گے اوہرنیٹ بھگونی سے چاول آپ کے اچھے سے کھیر میں ملٹ ہو جاتے ہیں اور کھیر میں جو سابت سابت سے دانی آتے ہیں وہ دانی نہیں آئے گے کھیر آپ کی بہت مزیگی بنے گی اچھی بنے گی کھیر کو میں پکنے دیں گے تیس منٹ تک تو یہ دیکھیں یہاں پر چاولوں کو میں نے تیس منٹ دوبالا کھیر بنانے کے لئے دودھ کے اندر چاول کیسے پھول سے گئے ہیں دودھ کے اندر اور بس اب ہم نے اس کو فلیم آف کر کے اس کو ٹھنڈا کروں گے میں اس کے بعد اس کو میں بلینڈ کر دوں گی جب یہ بلینڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کی کھیر بنانا سٹار کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے چاولوں کو بلینڈ کر دیا اچھے طرح سے تو یہ دیکھیں کس طرح سے ہمارا چاولوں کا بھی تو جب ہم کھیر بنائیں گے چاول کی تو اس طرح سے ہی ہماری جب چاول ملٹ ہو جائیں گے اور کھیر ہماری بن کر بہت مزے کی بنے گی تو بس اب ہم نے اس میں چینے ڈال دے گئے اچھے یہاں پر دودھ لیا تھا میں نے 2 لٹر اور ایک پیالی چاول میں نے آپ کو بتایا تھے کہ لئے تھے تو چینی لئے میں نے 250 گرام آپ چاہیں تو کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا میٹھا کھیر میں اچھا رکھتا ہے اسے میکس کر لیں گے چینی میں نے ڈال دیا اب اس میں میکس کر لوں گے اور اسے لو فلیم پر یہ پکنے دوں گے ساتھ سا چمچہ ہلاتی رہوں گی 10 من تک چینے ڈال دیا اب اس میں ڈال دوں گی 2 پینچ الائشی پاورڈر ڈال دوں گی میکس کر لیں گے ساتھ ساتھ لو فلیم پر ہم نے چمچہ ہلاتے رہنا ہے ورنہ کھیر ہماری نیچے سے لگ بھی سکتی ہے اور اس میں ایک پیالی میں ڈالوں گی ڈرائی ملک پاورڈر بیسے تو یہ کھوئی سے بھی بن سکتی ہے آپ کھویا بھی ڈال سکتی ہیں اگر کھویا اویلیبل نہیں ہے تو آپ ڈرائی ملک پاورڈر ڈال سکتے ہیں یہ آپ کو آرام سے کسی بھی سپر جنرل سٹوڈ سے مل سکتا ہے ساشے بھی لے سکتے ہیں تو بس یہ ملک پاورڈر میں اس میں ڈال دوں گی اس سے کھیر کا فلیور بلکل کھوئی جیسا آئے گا اس کو مکس کرتے رہیں گے چلاتے رہیں گے اسی طرح سے لو فلیم پر اس طرح سے مکس کرنا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے تاکہ اس میں کوئی لامس نہ رہ جائے تو یہ دیکھیں ملک پاورڈر کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے کھیر کے اندر اور یہ دیکھیں تھک ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو دیکھیں میں ڈال دوں گی کوکونٹ پاورڈر اور اسے لو فلیم پر ہمیں پکاتے رہنا ہے تیس منٹ تک تقریبا پکاتے رہیں گے جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں کھیر ہماری بلن لگ گئی ہے اور اوپر آنے جگ گئی ہے تو اسی طرح ہم نے چمچہ ہلاتے رہنا ہے اور اسے لو فلیم پر پکاتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھے سے ٹھیک ہو جائے تو یہ دیکھیں کھیر ہماری ٹھیک ہونے لگ گئی ہے اچھے سے ٹھیک ہو چکی ہے یہ اب اس میں میں ڈال دوں گی ڈرائی فروٹس جس میں میں نے لیا ہے بدام تھوڑے سے بادام لیا ہے اس کو باری باری کاٹ کے میں نے ڈال دیا ہے تھوڑے سے پشتے لیا ہے اس کو بھی باری باری کاٹ لیا یہ بھی ڈال دوں گی میں اسے مکس کر دوں گی اور کھیر ہماری اچھے سے ٹھیک ہونے لگ گئی ہے اسے مکس کر کے میں صرف دس منڈ اور مکاؤں ہوں گی مزید اس میں فلیم آف کر دوں گی اسے روم ٹیمپریشر پر ٹھنڈا ہونے دوں گی تو دیکھیں کھیر ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم نے کیریمل تیار کرنا ہے تو کیریمل تیار کرنے کریں یہاں پہ میں نے 6 یسپون چینی تھی ہے اور چینی کو اس میں ڈال دوں گی اور لو فلم پر چینی کو پکائیں گے ملد ہونے تا کچھ طرح سے جب تک اس کا liquid بن جائے تو یہ کیریمل ہو چکی ہے چینی ہماری ملد ہو چکی یہاں پر دیکھیں یہ چینی ہماری ملد ہو گئی ہے اور یہ کیریمل کی طرح ہو چکی ہے اب ہم نے اسے کھیر میں ڈال دینا ہے یہ میں کھیر میں ڈال دوں گی ہماری پکھیں بن کر تیار ہو چکی ہے اسے میں کو ڈی شورٹ کر کے دکھاتی ہوں پرس میں اس پر بادام برشتہ کارنش کر دوں گے بہت ہی زبلتے سے ہماری کیری مل رائس کھیر بن کر تیار ہو چکی ہے ہماری بنا رہی ہوں آج کلرپول سوئیوں کا ڈیزرٹ جو بہت جلدی بنتا ہے اور بہت آسان اور سیمپل سی ریسیپی ہے مکھن دیا ہے میں نے 2 ٹیبل سپون کے قریب اور یہ مکھن ہے مکھن کو اس کو مینٹ ہونے دیں گے بٹر ملٹ ہونے دیں گے اب اس میں ڈال دیں گے کلرپول سوئیاں سے ہوتی ہے ہماری ہماری ڈال دیں گے اور اسے پانچ منٹ پرائی ہونے دیں گے پانچ منٹ میں نے اسے بٹر کے ساتھ بھونا ہے اب اس میں ایک لیٹر دودھ دیا ہے میں نے پول کریم دودھ ہے یہ دودھ ڈال دیں گے دودھ کو اُبا لانے تک پکا دیں گے یہاں پر بنیلا تسپس بھونگی میں ٹیبل سپون آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں دودھ دیا ہے دودھ دیں گے دودھ ہونے دودھ ہونے دودھ ہونے اسے مکس کر لیں گے دودھ میں ہوا لاتھکا ہے پھلے میں لو کر دیں گے مکس کر لیں گے اسے میں ڈال دیں گے کنڈنس ملک اسے میں پانچ منٹ پکاتے رہوں گے لو پھلے میں پر جسے سمائیں ہماری اچھے سے کل جائے 3 ڈال دیں گے ہوتے تمہیں اللے ڈال دیں گے اور ہمیں سوارے لئے ہیں میں نے اس کو باری باری کٹ لیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں سائیڈوں میں بابل سانی لگ گئے ہیں اسی طرح ہم نے دس منٹ سے پکھانا ہے لو پلیم پر اور پر جب یہ ٹھیک ہو جائے گا ہم اس کی پلیم آف کر دیں گے اور یہ ہمارا ڈیزر بن کر پیار ہو جائے گا اسے پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اب اس کی پلیم آف کر دوں گے اور یہ بن کر تیار ہو چکا ہے اس کو میں دکھا دیتے ہوں تو یہ دیکھت کتنا ہی ہے بس کتنا ہی ہے ہمیں اسے کھیک رکھنا ہے پلیم آف کر دیں گے اور اسے پوڈی شاکل کے دکھا دیں گے ہمیں کسٹور سے گھنش کر دیں گے یہ دیکھیں کتنی سمپل اور آسان سی ریسیپی تھی جو میں نے اپنے شیئر کی گئے گھر میں نے مانایا کہ اسے جلدی سے بنا کر ہمیں دکھامے رکھ سکتے ہیں میں بنا رہی ہوں اسے بہت ہی مزی کا زبردستہ ڈلیشیس سا جب ت 착یرم کسٹر چلے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا یہاں پر دودھ لیا ہے میں نے ہاف ٹیٹر سے بوائل آنے دینا ہے ہم نے تو جب یہاں پر دودھ میں اُبال آ رہا ہے تب تک ہم بنیلا کسٹر کا لکوٹ تیار کر لیں گے تو یہاں پر دودھ لیا ہے میں نے ہاف کی آلی اس میں میں بنیلا کسٹر ڈال دوں گی پور ٹی سپون اور اسے ٹس پونٹ اسے مکس کر کے اس کی لکوٹ تیار کر لیں گے اچھے سے تو یہاں پر ہی دیکھیں میں نے لیکوڈ تیار کر لیا ہے وانیرہ کسٹرڈ ڈال کے یہاں پر دودھ میں اوبال آ چکا ہے اس میں میں ڈال دوں گی ہاپ پیالی چینی ہسپس آئی کا آپ کو جتنی چاہیے آپ کی چینی لے سکتے ہیں یہاں پر ہاپ پیالی ڈال رہی ہیں تقریباً چھے ٹی بلی سپون کے قریب ہوگی اسے مکس کر لیں گے فلیم لو ہی رکھوں گی میں ٹی بلی سپون ڈال دوں گی کوکونٹ پاوڈر مکس کر لیں گے یہاں پر یہ دیکھیں دو عدد میں نے کیک لیے ہیں اور کیک جو پلین کیک ہوتے ہیں وہ لیے اور اس کا میں نے برادہ کر لیا ہے یہ کیک اس میں ڈال دوں گی مکس کر لیں گے ابھی یہاں پر جو میں نے لیکوڈ تیار گیا تھا کسٹرڈ کا وہ اس میں ڈال دی جاؤں گی اور ساف سا چمچہ ہلاتی جاؤں گی تاکہ اس میں لمچ نہ بائیں اسے تھوڑا سا تھیک ہونے تک پکاؤں گی تو یہ دیکھیں کسٹرڈ یہاں پر ہمارا گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس کی ہم نے اتنی ہی تھکنس رکھنی تھی تو بس اب یہ بند کر تیار ہو چکا ہے کلین میں آپ کر دوں گی اور اسے روم ٹیمپریسر پر تھنڈا ہونے کے لیے دب دوں گی تو یہ دیکھیں کسٹرڈ کو روم ٹیمپریسر پر میں نے تھنڈا کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کی تھکنس اس طرح کی ہو گئی ہے جب اس میں فروٹ ڈالیں گے تو یہ پتلا نہیں ہوگا اس میں پانی نہیں چھوڑے گا بس یہ اس کی اتنی اور آپ ہمیشہ جب بھی فروٹ کسٹرڈ بنائیں تو اسے ہمیشہ سے تھنڈا کر کے پھر اس میں فروٹ ڈالا کریں اگر گرم گرم اس میں فروٹ ڈالیں گے تو یہ پانی چھوڑ دے گا اور کسٹرڈ ہمارا خراب جائے گا اب اسے میں ایک باول میں نکال لیتی ہوں تو اب یہاں پر دیکھیں میں نے کچھ فروٹس لے لی ہیں جس میں سٹرابیری ہے کیوی ہے ابل Burması اور بنانا ہے اسکو آپ چاہیں، جتنا بار ہی کرنا چاہوں بار ہی کرسکتے ہیں یہ تھوڑا پیسم رکھنا چاہے بڑے پیسم پر رکھسکتے ہیں تو اس کو میں ڈال دوں گی سب سے پہلے ہی سٹرابیری ڈال گئی کیوی ڈال دوں گے اے پل ڈال دیں گے بنانا ڈال دیں گے فروٹس آپ جتنا چاہیں ڈال سکتے ہیں کم زیادہ کرسکتے ہیں رڑوسOULDai اس کو میک سرونگ بال میں نکال کے آپ کو دکھاتے ہوں اسے میں میک سرونگ بال میں نکال لیا ہے اس پر گارنیشنگ کر دوں گی سٹرابیری رگ دوں گی اس طرح سے تھوڑے سے بادام پیچھتے گارنیش کر دوں گی بادام تو یہ دیکھیں پروٹ کسٹر ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے اسے ڈھنڈا کریں اور آپ رمضان میں افتاری میں بھی اسے رکھ سکتے ہیں مہمانوں کے سامنے بھی پوری طرح بنا کر پیش کر سکتے ہیں میں بنا رہی ہوا یہ یوگرٹ کریم پروٹ ڈیلائٹ تو چلے سٹارٹ کرتے اسے بنانا اسے بنانے کے لیے یہاں پر ایک باؤر میں میں نے دہیں لے لیا ہے 100 گرام اور یہ دیکھیں نیسلے کا دہیں جو کہ میٹھا ہوتا ہے ڈھین مر لیا ہے دہیں بلکل بھی کھٹا نہیں ہونا چاہیے اس کو میں پھینٹ لوں گی تو دیکھیں یہاں پر میں نے دہیں کو پھینٹ لیا ہے اور یہ بالکل کریمにو سے ہو چکا ہے اور اسے میں ڈالوں گی ڈالوں گی کریم وہ بھی نیسلے کی کریم پیک لیا ہے آپ کوئی بھی لے لے تو یہ کریم لے ہیں میں نے 200 ml یہ ڈال دیں گے اسے میں پھینٹ لوں گی دہیں کے ساتھ تو یہ دیکھیں اسے میں نے انہی اتنا آٹا ہے یہ اپنی وقت دار و ڈبل ہو چکا ہے اتنا ہی ہم نے اسے پھینٹنا ہے اس میں ڈال دوں گی condense milk 6 ڈیبل اسپون کے قریب ہو گئی ہے اسے بھی میں پھینٹ لوں گی اس میں ایک ادت بنانا لیا ہے اسے باری باری کاٹ لیا اسے ڈال دیں گے ایک ادت اپلیا اسے باری باری کاٹ لیا یہ بھی ڈال دوں گی تھوڑے سی انگور لیا ہے اور اسے بھی میں نے چھوٹ باری باری کاٹ لیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے تھوڑا سا پائنیپل لیا ہے اسے باری باری کاٹ لیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے دو ادت کیوی دیں گے اسے باری باری کاٹ لیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے تھوڑے سی سٹرابیری لیا ہے اسے بھی باری باری کاٹ لیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے ان سب کو میکس کر لوں گی اب یہاں پر میں نے تھوڑی سی سٹرابیری لی تھی اور اس میں میں نے ڈال دیا تھا تھوڑا سا دود اور اس کا میں نے بنا رہا تھا پیسٹ یہ پیسٹ اس میں ڈال دیں گے اسٹرابیری کا ان سب کو میں میکس کر دوں گی اچھے سے بیسے تو یہ ایسے کریمی ڈی لائیڈ بھی اچھا لگتا ہے لیکن اگر آپ اس طرح سے اسٹرابیری کا پیسٹ اس میں ڈال دیں گے تو اس کا بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ آ جائے گا فلیبر بہت زبردست ہو جائے گا اسے آپ کو میکس سرونگ بول میں نکال کے دکھاتے ہوں اپر سے میں تھوڑے سے گریپس کارنش کر دوں گی اس پر تھوڑے سے سٹرابیری لگ races تو یوگھرٹ سب سے پہلے میں نے a cup لیا تھا یہ وارک ب آپ ہے تو ہمارا یوگرٹ کریمی فروٹ گلائٹ بن کر تیار ہو چکا ہے ساگو دانے کا ڈیزرٹ اسے بنانے کے لئے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کپ لیا تھا یہ وارا کپ ہے اس کا میزرمنٹ ہوگا ون تھرڈ کپ اور اس کو اتنا ہی ایک کپ میں نے لیا تھا ساگو دانے کا اور اسے میں نے واش کر کے بھگو دیا بھگونے کے بعد ہی اس طرح سے پھول چکے ہیں اب یہ ساگو دانا میں اس میں ڈال دوں گی پانی ڈال دوں گی دو گلاس اور اسے میں میڈیم لوگ لیم پر ڈال دوں گی پاندرہمنٹ تو یہ دیکھیں اسے عبرتے بھی یہاں پر میڈیم لوگ لیم پر پاندرہمنٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ٹرانسپرینٹ سے ہومنے لگ گیا اس طرح سے اب میں اس کو پانی سے نکال دوں گی پانی اس کا چھاندوں گی تو یہ دیکھیں ساگو دانے کو میں نے اُبال لیا اُبالنا آپ نے اتنا ہے کہ اس طرح سے یہ ٹرانسپرینٹ ہونے چاہیے اب ہم کسٹر بناییں گے میں ایک کسٹر بناننا ہے کے لئے ہاں پر��rine آبت کرنا ، میں نے کے لئے کسٹر بنانا select کو حماملہ بنانا اسے لئے آپ سکتے ہیں ihr ہم نے دریئے تھوڑا سو پچاس کرا cereals اس میں سے میں نے تھوڑا سو دود نکال لیا ہے پیالی میں اور اس میں میں کسٹر لوڈ لوڈ دیار کر لوں گی اور دس میں میں کسٹر الگ جا گا جنڈ کسٹر پاوتر کسٹر لے پیالی اور کوئی بتاکی سکتے ہیں مینیلاں کو Benewan کو میاکلے کروں گا اسے اتنا میکس کرنا ہے کہ اس کے لئے گھٹلی نہ رہے اب ہم کسٹر تیار کریں گے یہاں پر میں نے 750 گرام دودھ لیا ہے اور دودھ میں سے تھوڑا سا دودھ میں نے نکالا تھا جس کا میں نے کسٹر لیکوڈ بنایا اور باقی جو دودھ بچا ہے اس کو میں اوبال لوں گی 1.5 کپ چینے ڈال دوں گی میکس کریں گے اور دودھ کو اوبال آنے تک پکائیں گے 2 ٹیبل سپونس میں ڈال دوں گی کوکونٹ کا باورڈر میکس کر لیں گے یہاں پر یہ دودھ میں اوبال آ چکا ہے پھلیم میں اس کی لو کروں گی اور اب اس میں میں کسٹر ڈال کے جو کسٹر کا لیکوڈ تیار کیا تھا وہ ڈال کے ساتھ ساتھ ہلاتی رہوں گی تاکہ اس میں کوئی لمس نہ بنیں اسے لو پھلیم پہ ہی پکاؤں گی میں تھک ہونے تک تو یہ دیکھیں یہ تھک ہونے لگ چکا ہے اسے مزید دو سے تین منٹ پکاؤں گی اس کے بعد اس کی پھلیم آف کر دوں گی تو یہ دیکھیں مزید دی سے میں نے تین منٹ پکایا ہے اور بس اس کی اتنی ہی تھکنے سامنے رکھنی ہے جب ہم اسے فروٹس ڈالیں گے اور جب ساگو دانہ ڈالیں گے تو یہ ویسے ہی گاڑا ہو جائے گا اور آپ کو پتا ہے کہ تھنڈ ہونے کے بعد کسٹر ویسے ہی گاڑا ہو جاتا ہے تو بس اتنی ہی تھکنے سامنے اس کی رکھنی ہے فلم میں آف کر دوں گی اسے میں ایک بال میں نکال لوں گی اسے ایک بھنٹے کے لیے پریج میں لگ دوں گی تاکہ یہ yep ۔ تو دیکھیں اسے میں نے ایک بھنٹے کے لئے پریج میں رکھ دیا تھا اور یہ międzyپکایا ہے آمنہ ڈالیں گے اب اس میں میں ایک سامنے ڈال کہیں جس کو میں نے وائل کر لیا تھا تو یہ ڈال دیں گے اسے میکس کر لیں گے اس کو میں اچھے سے میکس کر لینا ہے تاکہ اس میں لام سے نہ ہونے تو یہی دیکھیں یہ لڑڑ ہو چکا ہے تھوڑا سا اور میکس کر لوں گی ساگودانہ الگ الگ ہو چکا ہے اب اس کے اندر کچھ فوڈس ڈال دیں گی جو آپ کے پاس اویلی و وہ فوڈس ڈال دیں گی تو یہاں پر میں ایک ادر کیوی لیا اس کو باری باری کٹ لیا یہ دو ادر کیلے لیا اس کو باری باری کٹ لیا تھوڑا سا پائنےپل تھوڑی سی سٹر بیرے ڈال دیں گی ایک ادر اپل لیا اور اسے باری باری کٹ لیا یہ بھی ڈال دیں گی اسے مکس کر لیں سب کو یہ بندر تیار ہو چکا ہے اسے میں ایک سرونگ بار میں نکاروں گی تو بہت ہی مجھے ہمارا ساگودانہ کا ڈیزرٹ بندر تیار ہو چکا ہے تو میں بنا رہی ہوں شاہی ٹکڑے کیونکہ آ رہی ہے میتھی گی تو میتھا میتھا گھر میں میتھی ریسپی بنتی ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ شاہی ٹکڑے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں شاہی ٹکڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے مجھے شیرہ بنانا ہے شیرہ بنانے کے لیے یہاں پر میں دو گلاس پانی دوں گی ایک پین میں پانی کو ہم نے گرم ہونے دینا ہے جب پانی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں میں چینی ڈال دوں گی اور اس کا ہم شیرہ تیار کر لیں گے یہاں پر پانی نیم گرم سا ہو گیا اس میں میں ڈال دوں گی دو ادت الائچی سبز والی دو تین ڈال دوں گی اسے مطا مکس کر دوں گی اور چینی جو ہے ہماری ملٹ ہونے لگ گئی ہے اور اسے روم ٹیمپریسر پر تھنڈا ہونے کے لیے لگ دوں گی تو شاہی ٹکڑے بنانے کے لیے سبز اکردیں دود ڈال دوں گی دود لیا ہے میں نے 1.5 لیٹر دود ہے یہاں پر دود کو ہم نے اتنی دیر پکانا ہے کہ دود جو ہے وہ 1.5 لیٹر سے ایک لیٹر دے جائے اتنا ہم نے پکانا ہے دود کو پانچ اگر سبز الائچی شوگر ڈال دوں گی کینی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑے سی زہ پران کی پتیاں ڈال دوں گی اس میں دیکھیں دود کو یہاں پر پکاتی جا رہی ہوں تاکہ یہ 1.5 لیٹر اس میں سے ریڈیوز ہو جائے اس میں دیر تک پکاتی رہوں گی اس میں 2 ڈال دوں گی میں کوکونٹ پاوڈر مکس کر لیں گے 3 ڈال دوں گی کنڈنس ملک یہ بھی 1 تھرڈ کپ ہے مکس کر لیں گے بداں پیشتے ڈال دوں گی مکس کر لیں گے 4 ڈبل سپون ملک پاوڈر اس سے کھوئے کا فلیور دوں گا اور شاہی ٹکڑے ہمارے بہت ہی مزے گے لگیں گے 4 ڈبل سپون ڈال رہی ہوں اس میں ملک پاوڈر مکس کر لیں گے اور اچھی طرح سے ہم نے اسے مکس کرنا ہے ہمارا دود بن کر تیار ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ 1.5 لیٹر دول لیا تھا جس میں سے 1.5 لیٹر اس میں سے ریڈیوز ہو چکا ہے باتیش بند کر تیار ہے اور اسے بھی ٹکری اگل دہوں گے خیرہ ہم نے تیار کر لیا دودھ بھی ہم نے تیار کر لیا اب بریٹ کر رہی کرنا ہے بریٹ کو پھرائی کر نیاー اس میں کو?". meno nenhumДа Pennsylvania ہم نے اسے بریٹ کو فری کرنا ہے یہاں پر میں نے اور علا کر دیا ہے یہاں پر اویل گرم ہو چکا ہے اس میں برےڈ ڈال جوں گے اور دونوں طرح سے گولڈن پراؤنگ پرائی کرنا ہے برےڈ ہمارے پرائی ہو چکے اس میں نکال ہوں گے زیادہ آپ نے اس کو پکانا نہیں ہے بس اتنا ہی لائٹ گولڈن پراؤنگ سا آپ نے اس کو پرائی کرنا ہے اس طرح ہمیں سارے ہی برےڈ کو پرائی کرنوں گے تو یہاں پر دیکھیں سارے برےڈ کو میں نے پرائی کر لیا ہے اب ہم اس کو شیرے میں ڈپ کریں گے اس کے بعد دودھ ڈال کے شاہی ٹھوکڑے تیار کریں گے تو یہ شیرہ یہاں پر تیار ہے پرائی کر لیا ہے سوربینہ دیش، جس میں ہم نے شاہی ٹھوکڑے رکھنا ہے سب سے پہلے ہم پہر ہمٹھائیں گے اور اسے ڈپ کر دیں گے سوربز warいい shoes کو سوربیاں سورب برےڈ میںeon پرائی کر لیا ہے میں نے سوربی مار اور اس پر میں بادام پشتے کارنش کر دوں گی اوپر سے شاہی ٹکڑے مارے بن کر تیار ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی میں بنا رہی ہوں آج مینگو ڈیزرٹ جو بہت ہی جلی سے اور جبت سے تیار ہوتا ہے کیونکہ مینگو کا سیزن آ چکا ہے یہاں پر دور کیا ہے میں نے ہاف لیٹر ہاف لیٹر دور میں سے تھوڑا سا دور میں بچا لوں گی جس سے ہم نے کسٹر کا لیگوٹ تیار کرنا ہے ایک کپ اس میں ڈال دوں گی موٹی والی سوڑیان جو ہوتی ہے نا یہ دیکھیں اس طرح کی ایک باریک ہوتی ہے اور جو موٹی والی ہوتی ہے یہ سوڑیاں ایک کپ ڈال دون گی اس میں 4 ٹیبلی اسپونڈ ڈال لیں گے 1 ڈھای فیر ٹیبلی اسپونڈ ڈال دوں گے 1 ڈھای فیر ٹیبلی اسپونڈ ڈال دوں گی میکس کر لیں گے اور اسے پکائیں گے دیود میں عبالانے تک جو باقی دودھ ہمارے پاس بچا تھا وہ دودھ میں نے لے دیا ہے اس میں مڑا دوں گی 1.5 TBS کسٹر پاورڈر نہیں وہ کسٹر پاورڈر لیا ہے آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو وہ والا کسٹر پاورڈر لے سکتے ہیں اسے میکس کر لوں گی یہ دیکھوئٹ ہم نے تیار کر لیا ہے کسٹر کا یہاں پر دیکھیں دودھ میں اوبال آنے لگ چکا ہے اس میں میکس کر لوں گی اور اس کی فلیم میں لو کر دوں گی اور اسے لو فلیم پر ہی پکاؤں گی 10 منٹ تاکہ جو سوویاں ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں دودھ کو دودھ پکایا لو فلیم پر اور یہ جو سوویاں تھی ہماری وہ سوفٹ سی ہو چکی ہے اب اس میں مڑا دوں گی 1.5 TBS کنڈنس ملک اسے میکس کر لوں گی یہاں پر میں نے کیک لیا ہے اور اس کا میں نے برادہ سا کر لیا ہے جو سلائس کیک ہوتے ہیں ہمارے پاس پلین کیک اس کے دو پلس لائس لے گیا اور اس کا میں نے برادہ کر دیا یہ ڈال دوں گے اس میں مکس کر لیں گے یہ ڈیزرٹ بہت ہی مزے کا بناتا ہے اسے بچے اور بڑے بہت ہی پسند کرتے ہیں تو اب ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اب اس میں میں ڈال دوں گی کسٹر کا لیپڈ جو ہم نے تیار گیا تھا یہ ڈال دیں گے مکس کر لیں گے اور اسے لو فلیم پر پکاؤں گی تھک ہونے تک یہاں پر یہ دیکھیں کسٹر ہمارا تھک سا ہو چکا ہے بس ہم نے اس کی اپنی ٹھکنیس رکھنی ہے اب اس کی پلائم آف کر دیں گے یہ تیار ہو چکا ہے اب جو ہم نے کسٹر تیار کیا تھا اسے ہم ایک باول میں نکال لیں گے اسے ہم روم ٹیمپریشر پر ڈھنڈا ہونے دیں گے یہاں پر میں نے ایک عدد آم لیا تھا اور اس کی پیوری بنا لیے اور اس میں میں ڈال دوں گی جو کریم ہوتی ہے ہمارے پاس پول کریم 200 ایمن اسے میں ہمیں ہاف کریم ڈال دوں گی اسے میں مکس کر لیں گے اسے نکال لوں گے پیوری تیار ہو چکی ہے اور یہاں پر میں نے مینگو کسٹر تیار کیا تھا اسے ٹھنڈا کر لیا اسے مکس کر لیں گے اسے میں ڈال دوں گی مینگو پیوری اسے مکس کر لیں گے اسے مینگو سے جارنش کر دیں گے بہت ہی مزے کا جٹ پر سے تیار ہونے والا ہمارا مینگو ڈیزرڈ بن کر تیار ہو چکا ہے امید ہی آپ کو یہ ریٹی پسند آئی ہوگی تو میں بنا رہی ہوں آج اسٹرابری ڈیزرڈ کیونکہ بہت ہی پیاری سے اسٹرابری آ چکی ہے ریڈ ہرڈ سی خوبصورت سی تو میں نے کہا چلے آرمزان بھی آ رہا ہے تو آپ کے ساتھ کوئی ڈیزرڈ کی ریسپی شیئر کرتی ہوں تو یہاں ڈیزرڈ بنانے کے لیے ہاں پر اسٹرابری لیے میں نے بن کے جی تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے جتنی بھی اسٹرابری ہے اس کے سارے ہی پتے ہٹ آگر اس کو رفلی چوب کر لینا ہے اسٹرابری کو ساری کو میں نے کٹ کر لیا ہے اب اسے یہاں پر ایک باور میں ٹرانسور کر لیں گے اس میں میں ڈال دوں گی ہاف کے علی شگر یہ تقریباً 10 ٹیبل سپون کے قریب ہوگی اس میں میں نے ہاف کے علی پانی ڈال دیا تھا اور اب اس کا میں پیسٹ بنا لوں گی تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اسٹرابری کا سارا پیسٹ بنا لیا تھا اب اس میں میں ڈال دوں گی 1.5 کلاس دودھ اسے ایک مرد دوبارہ سمیں پھینٹ ہوں گی بس یہ اس کا پیسٹ اچھے سے بن چکا ہے تو یہاں پر میں نے 50 گرام کون فلاور لیا ہے وہ ڈال دیں گے اب اسے اچھے سے پھینٹ لیں گے اس کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی لمس نہیں رہے اب ہم اس کو پکانا اسٹارٹ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں جو مکسر میں نے تیار کیا تھا اسے میں نے باول سے ایک پین میں ٹرانسور کر دیا ہے اور ہم نے اسے پر اتنا پکانا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے یہاں پر دیکھیں مکسر جو تھا وہ ہمارا گاڑا ہونے لگ چکا ہے اب اس میں 5 سے 7 منٹ مزید اور پکاؤں گی تو یہ دیکھیں گاڑا ہو چکا ہے اور بن کر تیار ہو گیا ہے اب یہاں پر اس کو میں جو ہے سرونگ بار میں ٹرانسور کر دوں گی اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم سیکنڈ اسٹیپ کی تیاری کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں میں شوگر ڈال دوں گی اور شوگر کو ہم نے میلٹ ہونے تک پکانا ہے اچھا جی شوگر یہاں پر میلٹ ہونے لگ چکی ہے اور اس شوگر کو جو میں میلٹ کر رہی ہوں بلکل لو فلم پر کر رہی ہوں تو یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا دانا دانا سرے گئے شوگر کا تو اس کو اچھے سے ہم نے میلٹ کرنا ہے تو شوگر یہاں پر دیکھیں بلکل میلٹ ہو چکی ہے اب اس میں میں سٹرابری ڈال دوں گی ہاف کی جی سٹوبری میں نے جب پیسٹ بنایا تھا تو اس میں ڈالی تھی اب جو سیکنڈ پروسس ہے اس میں میں ہاف کی جی ڈال رہی ہوں تو جو سٹوبری ہے اس کو میں نے رفلی چوب کیا ہے یہ سٹوبری ڈال دیں گے اس میں تو یہاں پر دیکھیں اس سٹوبری ڈال کر اسے میں نے ایک سے دو منٹ پکایا ہے اس کو پکانے کے بعد آپ کو ایسے لگے گا جیسے یہ کیری مل سا بن رہا ہے تھوڑا تھک سا ہو رہا ہے تو جب تھک سا تھوڑا سا یہ ہونے لگ جائے تو آپ میں اس اس سٹوبر پر یہاں پر آپ ڈال دیں گے دودھ اور دودھ لیا ہے میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون یہ دودھ ہو گئے یہ دودھ اس میں ڈال دوں گی اب اس میں یہاں پر مکس کر لوں گی اور اس کو ہم نے لو فلم پر یہ پکانا ہے اتنا کہ جو ہماری سٹوبری ہے بلکل سوفٹ سی ہو جائے جو یہ کیری مل سا بن رہا ہے یہ بھی بلکل شیرہ سا بن جائے دوبارہ اتنی دیر تک ہمیں اسے پکانا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری شوگر تھی جو کیری مل سی بن رہی تھی بلکل تھوڑی سی ہارڈ سی ہو گئی تھی یہ دوبارہ سی میل سی ہو گئی ہے اور جو ہماری سٹوبری ہے وہ بھی سوفٹ سی ہو گئی ہے تو بس اسے مزید ایک سے دو منٹ میں پکاؤں گی تو بس یہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب جو ہم نے کسٹر سا بنایا ہوا تھا جسے ہم نے تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اسے میں نے نکال لیا ہے فریزر سے اور اب اس پر میں نے جو سیکنڈ پروسس تھا جو ہم نے سٹوبری کا مکچر تیار کیا تھا وہ اس پر ڈال دیں گے اچھا چیز جو سٹوبری کا مکچر میں نے تیار کیا تھا وہ اس پر ڈال دیا ہے اسے اپنے چاروں طرف سے پھیلا دوں گی اور پھیلانے کے بعد ہمیں اسے تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں اسٹروری ڈیزرٹ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اسے میں نے فیس سے نکال لیا ہے اب اسے میں آپ کو ایک پلیٹ میں بھی نکال کے دکھا دیتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں ہمارا بہت ہی مزے کا اسٹروری ڈیزرٹ بن کر تیار ہو چکا ہے میرے کہ آج کے سارے ڈیزرٹ کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو مجھے کممٹس میں بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں جب تک لیے اللہ حافظ